اب ہی ہم بنائیں گے دہی والے بیسن گھٹا جس کے لئے کراہی میں یہ ہم ڈال لیتے ہیں تیل یہ تیل ڈال لیتے ہیں اور تیل کو ہم گرم کریں گے تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اور اس تیل میں ہم ڈالیں گے یہ جیرہ یہ جیرہ اور جیرہ کو پکا لیتے ہیں تیلے ہمارا گیا ہے اور اس میں ڈالیں گے گرھٹا پکا لیتے ہیں اور ابھیج میں ڈھائیں گے ہم یہ نمک نمک لال لیتے ہیں اور نمک پورنیا مکس کر لیتے ہیں اس کے اندر اور اس کو ہم دیکھنے اور پھر کریں گے اور یہ پیاج دیکھیں ہمارا پک چکا ہے ہمیں اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پورڈر یہ لال مرچ کا پورڈر جیرا پورڈر اور یہ دھریان پورڈر اور اس کے اندر کھا دی اور اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ مسائلہ ہمارا پک چکا ہے مسائلہ پک چکا ہے اب اس کے اندر ڈالتے ہیں ہم یہ بیشن ڈال لیا ہے اور اس کے اندر یہ ہم ڈال دیتے ہیں پانی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ دہی دہی پھٹی ہوئی دہی ہم نے ڈال دیا دہی کو بھی مکس کر لیتے ہیں اور اس اولی بھی پانی میں یہ ہمارے گٹے جس کو ہم نے اوبال کے کٹا تھا یہ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اور اس کو چلا لیں گے دہی سے اور اس کو ڈھک کے پانچ منٹ تک پکائیں گے یہ پانچ منٹ بعد ہم ڈھکا نٹا لیں گے یہ گٹہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس طرح سے گارلا ریڈی ہو چکا ہے گٹہ اب اس کو ڈال دیت میں نکال لیتے ہیں ریڈی ہے ہمارا بیسن گٹے کی سوزی دہی والی ہے موسیقی